تمام روحانی امراض اور مسائل کے حلق کے لیے پیر محبود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارا اللہ ہے اس کے بعد ہمارے محسن محسن عظم حضور خاتم النبی حضرت محمد مصرح صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کی محبت کے سب سے زیادہ حق دار کر کہ ہم اپنی جان سے بڑھ کر اپنے مال سے بڑھ کر اپنی ہر چیز سے بڑھ کر اور سخت درمی اور پیاس کے اندر چھنڈے پانی کی محبت سے بڑھ کر ہم محبت کریں اپنے اللہ اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھ محبت کرنے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ محبت اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ محبت اور پیار کا تعلق اور دوسری انسانوں کے ساتھ اپنے پولیگ ہیں محلے دار ہیں فیملی ممبر ہیں خاندان والے ہیں رشتہ دار ہیں برادری ہیں دوست احباب ہیں عجیز و قارب ہیں یا کوئی بھی متعلقہ لوگ ہیں ان کے ساتھ محبت اور پیار یہ انسان کی عشر ضرورت ہے اور ہر انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ دوسرا بندہ مجھے پیار دے میرے ساتھ محبت کرے مجھے احمیت دے مجھے احترام دے مجھے مقام دے اس کے لیے میں آپ کو ایک بہت مجرب عمل بتاتا ہوں یہ عاملین کے معمون کا حصہ بھی ہوتا ہے اور خاص طور پر یہ عمل ہم ان خواتین و حضرات کو بتاتے ہیں جن کے گلیلو معاملات بہت خراب ہیں اگر بیوی بچے اس سے محبت نہ کرتے ہو یا آپس کے اندر نچاکی ہو یا لرائی جگرہ ہو یا فتنا اور فساد ہو تو شوہر پڑے تو بیوی اور بچے اس سے محبت کریں گے اور اگر بیوی پڑے تو شوہر اور بچے اس سے محبت کریں گے اور اگر بچے اس عمل کو کریں تو والدین ان سے محبت کریں گے اور دوسرے لوگ بھی ان سے محبت کریں گے اور اگر کوئی بہو بیٹی پڑے تو پورے سسرال والے اس کو اپنا محبوب بلالیں گے اسے محبت کریں گے پیار اور ان پر کم آمنہ کریں گے اور اگر کسی بچے اور بچی کی شادی نہیں ہوتی کوئی اچھا رشتہ نہیں آتا اور اسے کوئی دیکھتا ہے تو واپس سلا جاتا ہے لوگ اسے باگتے ہیں کھنچتے ہیں نفرت کرتے ہیں دور ہوتے ہیں اور قریب نہیں آتے اس سے تعلق نہیں بناتے رشتہ نہیں بناتے اگر وہ یہ عمل کرے گا تو اس کا فورا رشتہ ہوگا لوگ اس سے محبت کریں گے پیار کریں گے اس سے رشتہ داری کریں گے اس سے اٹیش ہوں گے اس کے ساتھ جڑنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اس کے ساتھ رہنا اس کا تعلق اور ساتھ پسند کریں گے بہت مبارک اور مجلد عمل ہے وہ قرآن پار کی ایک آیت ہے لحبونہم کا حب اللہ واللزین آمنوا اشد حب اللہ لحبونہم کا حب اللہ واللزین آمنوا اشد حب اللہ ہر فرض نماز کے بعد صرف گیارہ بار پڑھیں اول آخر درود عبراہیمی اور اپنے اوپر پھونک لیں زیادہ مسئلہ ہو زیادہ ضرورت ہو تو صبح و شام یا جن میں ایک بار ایک سو گیارہ پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ اس کی ضرورت ہو تو گیارہ سو گیارہ پڑھ سکتے ہیں یہ تین اس کی مقررات آداد ہیں ہر نماز کے بعد گیارہ بار یا صبح یا شام یا ایک بار ایک سو گیارہ بار یا کسی بھی وقت ایک ہزار ایک سو گیارہ یعنی گیارہ سو گیارہ بار اس کو پڑھ سکتے ہیں اگر اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو ہر فرض نماز کے بعد گیارہ بار یا ایک سو گیارہ بار دن میں کسی بھی وقت پڑھ لیں کوئی اس کا وقت مقررد نہیں اس رفتاداد مقررد ہے گیارہ ایک سو گیارہ یا گیارہ سو گیارہ ہم اس کا سوال آپ کا چلہ بھی کرواتے ہیں اپنے شہددوں کو اور مریضوں کو بھی پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں بہت مبارک اور مجرب عمل ہے محبت کے لیے عزت کے لیے خیر و برکت کے لیے تسخیر کے لیے اچھے رشتے کے لیے اور اچھے مقام اور عزت عزت اور اکھرام کے لیے بہت مبارک عمل ہے کوئی بھی انسان مرد عورت کلمہ تو مسلمان اس کو کر سکتا ہے سسرالی معاشرے میں اپنے خاندان میں اپنے گھر میں اپنے حرکہ حباب میں کہیں بھی آپ کو عزت اور اکھرام پیار محبت اور مقام کی اور اچھے رشتے کی ضرورت ہے تو اس عمل کو ضرور کی دیئے پھر آپ اس کی برکات خود دیکھیں گے رشتے کی ضرورت ہے رشتے کی ضرورت ہے